ایک بندے کا اپنا دس ہزار کا نقصان ہوتا ہے اور وہ سوچ سمجھ کے ریسرچ کرتا ہے کہ میرا نقصان کیوں ہوا آئندہ لوگوں کو میں بچاؤں گا اور یہ سفر ایسا شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک بزنس بن جاتا ہے ایسی یہ مشینیں تیار کرتا ہے کہ آپ اس وقت چار ہزار بندے کو نہ صرف روزگار دے چکا ہے بلکہ وہ چار ہزار بندے مزید اپنا بزنس انکریز کیے جارہے ہیں دشان لحاظ ہے اور سٹی وزیر آباد گجرانوالا یعنی زلہ گجرانوالا سے بلانگ کرتا ہوں یہ تعرف اس لئے دے رہا ہوں ڈیٹیل میں کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ویڈیوز میں آپ کہاں سے ہیں تو اس لئے ڈیٹیل میں میں نے تھوڑا سا تعرف کروایا ہے اور اس کے ساتھ میں اپنی کوالیفکیشن بتا دوں میری کوالیفکیشن ایم ایسی ماتمیٹکس ایم سیس اور ایم ایم ای ہے اور میں نے پندہ سال بچوں کو ٹیچنگ بھی کر لیا ہے ایچھات پر کچھ مرگیاں رکھی ہوئی تھی اور ہوا کچھ ہی ہوں کہ میں نے سوچا کہ ان مرگیوں سے جو سنا مجھے کچھ انکم حاصل ہو تو میں نے کیا کیا ان کے انڈوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اکٹھا کرنے کے بعد میں نے ایک مرگی کا بندوبست کرنا شروع کیا کہ جو کڑک ہو جائے وہ مرگی بھی میں گھر لے آیا اور میں نے مرگی کو انڈوں پر بٹھا دیا اب بٹھانے کے بعد ہوا کچھ ہی ہوں کہ وہ مرگی انڈوں سے اٹھ گئی اور میں نے اب سوچا کہ اس کے لیے میں کیا کروں کہ جو میرے لیے ان انڈوں کو جو سیف کیا جا سکے اور انڈے خراب نہ ہو میں نے آن لین آل ایکس پہ سرچ کیا ایک بندے کو اور اس بندے سے میں نے کیا کیا کہ انکیوپیٹر پرچیز کیا انکیوپیٹر پرچیز کرنے کے بعد وہ اسی دن سیم ڈے میرے پاس پہنچ گیا اور میں نے اس میں انڈے پلیس کر دیئے اب پلیس کرنے کے بعد ہوا کچھ ہی ہوں وہ تئیس انڈے تھے مرگی کے نیچے اور تئیس کے تئیس خراب ہو گئے تو میں نے کہا شاید یہ میرے انڈے خراب تھے یا جو کوئی ایسا مسئلہ تھا میں نے اس چھوڑ کے پھر دوبارہ سے وہی پروسیجر اس کے ساتھ کیا اس انکیوپیٹر میں انڈے رکھے اب اس انکیوپیٹر میں سو سو وارڈ کے دو بلب چلتے تھے اور وہ جب چلتے تھے تو میٹر یوں ایک دفعہ سرکل کرتا تھا ہوا تو پھر میں نے اس جس سے انکیوپیٹر پرچیس کیا آج سے تقریباً کوئی آٹھ سال پہرے تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا پرابلم ہے اس نے کہا زیشان صاحب ٹمپریچر پوری ہے نمی پوری ہے سارا کچھ پوری ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی فالڈ نہیں ہے اب ہوا کچھ یوں میں نے اس انکیوپیٹر کو رکھا سائٹ پہ اور انکیوپیٹر کے اوپر سرچ سٹارٹ کر دی ریسرچ کرنے کے بعد مجھے اس میں تقریباً چھے سے چھ ماہ سے آٹھ ماہ تک میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی پھر ایک انکیوپیٹر ریڈی کیا اور وہ انکیوپیٹر جو ریڈی کیا وہ ٹین وارٹ پہ کام کرتا تھا اب اس ٹین وارٹ کے انکیوپیٹر سے میں نے کیا کیا فینزی مرکیوں کے انڈے بھی اس میں پلیس کر دی اور پلیس کرنے کے بعد اس میں سے مجھے جو پرافٹ ہوا وہ سولہ ہزار پہ کا پرافٹ ہوا یعنی اس میں میں نے فرس ٹائم جب ہیچنگ کی تو اس ہنڈر پرسن ریزلٹ میرا جب میں نے سوچا کہ میری مجھے ہنڈر پرسن ریزلٹ دے سکتی تو لوگوں کو بھی ریزلٹ دے سکتی ہنڈر پرسن پہلا نقصان کتنا ہوا تھا پہلا نقصان جو ہوا تھا تقریباً کوئی سات سے آٹھ ہزار روپے کا نقصان تھا اور پہلا پرافٹ تقریباً سولہ ہزار روپے کا پرافٹ تھا میرا مطلب کہ آپ نے آٹھ ماہ یہی سوچنے پہ لگا دیئے کہ میرے اکیس انڈے کیوں خراب ہوئے بلکل اور اکیس انڈے کیوں خراب ہوئے اس کے لیے میں نے دن دا آتے ریسرچ سٹارٹ کر دی کیونکہ بیسیکلی میں نے تو یہ جتنی چیزیں تھی یہ ساری آر ایڈی پہلے پڑھی ہوئی تھی تو میرے لیے مشکل نہیں تھا تو اس کو میں نے سٹڈی کیا ڈیپلی اور الحمدللہ جو جو چیزیں اس کے بارے میں میں ڈیلی بیسیس پہ مطلب ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں میرے پاس گھر میں جو مرگیاں پڑی ان کے ابھی بھی انڈے میں پلیس کرتا ہوں اور اپنا شوق بھی پورا کرتا ہوں بزنس بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ مشینز بھی سیل کرتا ہوں سر بزنس کے پرندہ بھی اسے بتائیے گا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھیں یہ کیسا بزنس ہے تو آپ کیا کہیں گے سر یہ بہت بہترین بزنس ہے ان لوگوں کے لیے جو سائیڈ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور جو فرس ٹائم میں کئی جوب کرتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم میں کچھ کر نہیں سکتے تو ان کے لیے سب سے بہترین جوب ہی اس لیے ہے کہ آپ گھر کی چھتے کچھ چند فینسی مرگیاں رکھ لیں اگر آپ اتنی انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ سٹارٹ میں کچھ دیسی مرگیاں رکھیں ان کے لیے ساتھ آپ یہ چھوٹی سی ایک مشین پرچیز کر لیں پرچیز کرنے کے بعد جب آپ ان سے دیکھیں انڈوں میں ہیچنگ سٹارٹ ہو جائے اچھے طریقے سے آپ اس میں ماہر ہو جائیں تو پھر آپ فینسی مرگیاں سے کام اپنا آسا سٹارٹ کریں اگر آپ اس کے لیے کنسلٹینسی چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پروائیڈ کرتے ہیں اس میں فرق ریٹس کا کتنا پڑے گا ایک انڈا کتنے کا ہوتا ہے اور وہ چوزہ بننے میں کتنے تک فروخت ہوگا تاکہ ہمارے بیوز کو پتا چلے یار واقعہ تھا نہیں یہ ایک کرشماتی مشین ہے جو ایک چیز کی ایک ریٹ کو دوسرے ریٹ تک پہنچا دیتی ہے سر دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ مارکٹ میں آپ جتنے بھی انکیوبیٹر پرچیز کرے گا آپ دو سو وارڈ کی ہوں گے اور اگر کوئی دعویٰ بھی کرے گا کہ میں دس وارڈ کی مشین میں آتا ہوں تو میں یہ اس چیز کو ضرور اکسپلین کروں گا کہ وہ اس کو بنا نہیں پائے گا جو اس میں منیمم ہیٹ اس کو نہیں بتا کیوبک سکر فیٹ کا ایک بات دوسری بات یہ رہی کہ جب آپ اس مشین میں انڈے رکھیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کی جو سیونگ ہے وہ آپ کی انرجی کی سیونگ ہے آپ کی بل کی سیونگ ہے یعنی تین سے چار سو روپے کے اندر آپ اس کی ہیچنگ کروا لیں گے انڈے رکھ کر اور آپ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیسی کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی آپ بیس سو روپے پندرہ سے بیس سو روپے کے دمیان آپ کو انڈا مل جائے گا مارکٹ سے آپ اسے ہیچنگ کر کے سٹارڈ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں تو سٹارڈ میں آٹھ دس ہزار پندرہ ہزار تک کا پروفٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں اب ان کو تھوڑا سا بڑھا کر کے مارکٹ میں گوشت کے لیے بھی سیل کر دیں پر جی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اکیس انڈے خراب ہوئے تھے اب آپ نے ٹھان لیا کہ جب تک اکیس ہزار لوگوں کے اور خراب نہیں ہوں گے میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں ساہر ایکچولی میرے سے تقریباً جن لوگوں نے مشین دیو چار ہزار سے زائد لوگ ہیں یعنی اراؤنڈ فورٹی فائیو ہنڈر پیپلز ٹھیک ہے جنہوں نے یہ مشینز پرچیز کی ہیں پرچیز کرنے کے بعد انہوں نے ان سے پیسے بھی کمائے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو انہوں نے ہیچنگ کی سرورس بھی دی ہے یعنی کچھ لوگوں کے پاس یہ مشینز کامنلی مجود نہیں ہوتی ہم لوگ بھی یہ سرورس پروائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو ہوتا گیا ہے کہ وہ آتے ہیں انڈے رکھتے ہیں رکھنے کے بعد میرا جو سب سے پرانا کسٹمر ہے اس کو میں نے یہ مشینز ہیل اٹھ کی تھی دو سو ایکس کی اور اس نے ساڑھے پانچ سال اس مشین کو یوز کیا اور یوز کرنے کے بعد وہ کوئی کنسٹرکشن کے دوران خراب ہوگی اس سے تو اس نے اس سے کہتے ہیں زشان بھی میں نے اتنے پیسے کمائے ہیں مہانہ یعنی میں لوگوں کو ہیچنگ کی سرورس بھی دیتا تھا اور لوگ میرے پاس آکے وہ جو فینسی مرگیوں کے چوزے بھی خرید کے لے کے جاتے تھے یعنی آپ اس سے اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ جو فرس ٹائم میں بیزی ہوتے ہیں انگیج ہوتے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں سکتے تو ان کے لیے یہ گولنڈ چانس ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھتوں پہ فینسی مرگیوں کی بریڈنگ کریں میں یہ نہیں منشن کروں گا کہ آپ کوئی سپیسیفک بریڈ لیں وہ بریڈ لیں جو مارکٹ میں تھوڑا ان اور رننگ میں ہو اور اگر بریڈ ٹھیک مل جائے گی تو ان کے لیے کوئی سیلنگ کے لیے ان کو تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کرنا پڑے گی تو ایفرٹ کرتے وقت وہ چوزے بھی ان کے بعد مار جاتے ہیں تو میرا آپ لوگوں کو مشفہ ہی ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی مشین لیں اور اس کے ساتھ میں ایک بروڈر پرچیز لازمی کریں بروڈر مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ چوزے کی بروڈنگ کرتے وقت جو آپ کو سب سے بڑا پرامل ہوتا ہے اگر مشین سے چوزہ نکل بھی آئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے چوزے کو پالنے تک وہ چوزہ بھجتا ہی نہیں ہے ایک بات یاد ہکی کہ ڈے بند سے اگر اسے مشین کے بعد چوزے کو ٹمپریچر ٹوپر نہیں دیں گے آپ لوگ تو ایک بات یاد ہکی کہ چوزہ ہمیشہ کمزور رہے گا میل نوٹریشن کا جو ڈے بند سے کمزور رہے گا وہ آپ کو کبھی بھی پروڈکشن ہی دے دے سکے گا آپ اس پہ جتنی مردی ہی محنت کر لیں صاحب جی لوگ رات کو آتے ہیں مارکٹ میں مشین لے کے جاتے ہیں صبح کاریگر بن جاتے ہیں تیسرے دن گودام ہوتا ہے پانچویں دن شگیرد ہوتے ہیں اور چھٹے دن وہ پورے شہر کے ڈسٹی بیوٹر ہوتے ہیں آپ کتنے دن پہلے آئے ہیں صاحب مجھے مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ میں نے پہلے اس کے اوپر چھے ماہ سے آٹھ ماہ ریسرچ کی ہے اور اپنے ہی انڈوں کے اوپر جو پریکٹس کی پھر کرنے کے بعد الحمدللہ یعنی فرس ٹائم میں میں نے اسے ہنڈر پرسنٹ ریسرل گین کیا اور بات یہ ہے کہ جس کو لگتا ہے یہ بہت آسان کام ہے اور رات کو ہی راتو رات امیر ہونے والا تو وہ لوگوں کا نقصان کرتے ہیں فرہ فائدہ نہیں کرتے تو ایک بات یاد اکھئے گا ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کرنے سے پہلے اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں کم از کم آپ بتائیے گا کہ اس مشین سے ایک بندہ یا ایک بندی گھر میں رہ کے ایک محانت کیونکہ یہ بیس دن کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اگر وہ تقریباً اس میں سے دس ہزار کا انڈہ لگا دے منیمم جو بریڈز ہیں ان کا پرچیز کر کے تو وہ کیا یہ رسک لے لے کیونکہ ان کو بیٹرز میں تو انڈے خراب بھی بڑے ہوتے ہیں آپ کے اکیس خراب ہوئے اگلے کے سو ہی نہ ہو جائیں تو اس سے کیا آپ کو کوئی شورٹی دیتے ہیں کہ بھی ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہماری مشین میں اتنے پرسنٹ ہے چاہے گا کم از کم اتنے چوزے تو نکل ہی آئیں گے تاکہ اس بندے کا رخصان تو نہ ہو سر دیکھیں بات ہے کہ جب آپ نے انڈہ پرچیز کرنا نہ کسی بھی باہر سے اس سے فرٹیلٹی کی گرنٹی لیں تو لوگ اس کی گرنٹی نہیں دیتے پہلی بات یہ ہے آپ ان سے گرنٹی لیں کہ سیونٹی پرسنٹ ایکس فرٹیل ہوں گے آپ نے اس کو پانچوے دن انڈے کو کینڈل کر کے لائٹ سے اس کو چیک کر کے بتانا ہے کہ آپ کے اتنے انڈے فرٹیل ہیں اس کے بعد بات یہ ہے کہ آپ نے جب ہم سے مشین پرچیز کرنی ہے تو ہم آپ کو ڈے ون سے لے کے ڈے ٹوانٹی ون یعنی ایک ہے ایسے دو ہے ایسے دو ہے چیز دینے کے بعد اب بلیو نہیں کریں گے کہ میں نے ابھی بھی کسٹمر کو کال کی میں نے کہا تم نے مجھے کال نہیں کی کال کر کے پوچھا میں مشین آن کر رہا ہوں یا دشان بھئی میں نے ہود ہی آن کر لی بات یہ جب آپ ہود ہی آن کریں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے پہلے تو طریقہ کار ہم سے آپ وہ لازمی پوچھیں اور میں اپنے یوٹیوب چینلز کی اوپر یہ سارا جو پرسیجر ہے سارے کا سارا میں اپلوڈ کر دوں گا کچھ دن کے اندر چینل کا نام ہے ہیچنگ ایکسپرٹ کے نام سے زی انرچی سیور انگیو بیٹرز کے نام سے ہوگا وہ بھی یعنی آپ ہیچنگ ایکسپرٹ کے نام سے وہ چینلز کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے اوپر یہ ساری ویڈیوز میں نے بنا لی ہوئی ہیں اور وہ ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے پہلے ہم ٹیلی فونی کلی بھی ساتھ میں لوگوں کو گائیڈ کرتے پر آپ سوچا ہے کہ ویڈیو بھی ان کو ٹیٹوریلز مل جائیں جس سے وہ دیکھ کے تھوڑی سی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں چلیں جی آپ ان کے چینل پر جا کے ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں سار جی اب پرائیسیز بتا دیجئے گا کتنے کتنی کونٹیٹی میں ہیں یہ مشینے کتنے کتنے ان میں انڈے لگ سکتے ہیں اور پرائیسیز کیا ہیں جی یہ ایک ازار انڈے کی مشینہ یہ فولی آٹومیٹک ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہم نے تھرمو سے انسال کیا یہ سارا آٹو ہے اس میں نمی بھی آٹو ہے اور آپ اس میں ہیچنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اٹھارہ دنگ کے لیے ایسا سیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہماری مشین ہے پانچ سو ایکس کی اور یہ بھی نرجی سیور ہے یہ ٹونٹی سے تھرڈی وارٹ پر ورک آٹ کرے گی اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کو جو بجلی کا بل ہے وہ پانچ سے چھ سور پر سے زیادہ مہانہ نہیں ہوگا یعنی آپ ایک ہیچنگ میں 300 سے 400 میں آپ اس کی ہیچنگ اس مشین کے اندر کروا سکتے ہیں اور یہ ساتھ اس کے ہمیڈی فائر ہے جو ہم دیتے ہیں مشین کے ساتھ اس کے ساتھ میں پھر یہی سیم موڈل ہے اور اس میں پھر یہ چھوٹی سی مشین ہے تین درجن انڈو کی اور اس میں تین درجن آپ انڈے ہیچ کر سکتے ہیں اس کے نیچے یہ سو ایکس کی مشین ہے اور یہ سیمی آٹو ہے ان کے اوپر صبح اور شام آپ کو ہاتھ پھیرنا ہوگا اور کچھ بھی نہیں کرنا صرف آپ نے یعنی اس مشین کا شو لگا دینا ہے اس کے آگے یہ اسی انڈو کی مشین ہے اور یہ فلی آٹو ہے اس میں ہم نے یہ تین تھرمو سٹیٹ انسٹال کیے ہیں تین تھرمو سٹیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تھرمو سٹیٹ تیمپیچر رمیڈی کنٹرول کرتا اور یہ کولنگ کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ اس کے ساتھ میں ٹرنڈنگ سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اگر کوئی شخص ہم سے وائ فائی کنٹرولر کے ساتھ بنوانا چاہے تو وہ مشین بھی ہم لوگوں کو ایزلی بنا کے دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس بروڈر ہے اور اس بروڈر کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ بھی انرجی سیور ہے اس میں ہم نے یہ ایک ٹرے گن کے لیے اور اس کے ساتھ یہ گن کے لیے ٹرے اور یہ ساتھ میں جالی والی ٹرے اس پر چوزہ موو کرے گا اور یہ گلونائزڈ ہے پی وی سی کوٹڈ ہے یعنی چوزوں کے پاؤں خراب نہیں ہوں گے یا آپ اس میں اکیس دن تک اکیس سے پچیس دن تک چوزوں کو سٹارٹ پر آپ رکھ سکتے ہیں بروڈرنگ کے لیے اور اگر آپ دو ماہ تک بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی اس کی مشکل نہیں ہے